السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو تمام ایکٹوڈنٹ جنہوں نے دوہزار چوبیس میں مولوی کے لئے فورم بھراتا اور الحمدللہ مولوی کا امتحان بھی دیا اور آپ کا جو پیپر دنیات دوم کا آپ لوگیں خواہش تھی کہ اس کا کچھ ہمیں انسر بتائیے تھا کہ ہم اندازہ کریں کہ ہمارا کتنا صحیح ہوا ہے تو آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ کو اندازہ ہو جگہا کہ آپ نے کتنا جواب صحیح لگایا ہے یاد رکھئے کہ مولوی کے اندر جو ایسٹوڈنٹ آرٹس سے ہیں سائنس سے ہیں کومرس سے ہیں انہی لوگ کے لئے ویڈیو ہے جو لوگ اسلامیات سے ہیں ان کے لئے ویڈیو یہ نہیں ہے آئیے شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھیں یہ لکھا ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا کہ سو مارکس کا یعنی سو نمبر کا یہ کوسٹن تھا اور ہر کوسٹن کے سامنے لکھا تھا کتنا نمبر کا کوسٹن یہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھئے ایک حدیث دیا گیا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ حد تل امکان امیدوار حد تل امکان اپنے الفاظ میں جواب دی یعنی کہ آپ کو اپنے حساب سے جواب دینا ہے حدیث شریف ہے سوال نمبر ایک ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق فی بنت عمی کا حمزہ فَإِنَّا عَجْمَلُ فَتَاتْ فِي قُرَيْشِ فَقَالَ لَهُ اَمَّا عَمِلْتَا عَمْزَا أَخِي مِنَ الرَّزَا اَمَّا عَلِمْتَا عَمْزَا أَخِي مِنَ الرَّزَا وَإِنَّا اللَّهَ حَرَمَ مِنَ الرَّزَا مَا حَرَمَ مِنَ النَّسَبِ یا اپنے عربی حدیث سنیں کچھ غلطی ہیو تو معاف کیلئے گا دیکھئے مسکرہ حدیث بالا کا ترجمہ کرتے ہوئے بتائیں کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے ہم نے آپ کو ویڈیو دیا تھا ہم نے آپ کو پیڈی ایپ دیا تھا میں آپ کو بتاؤں گا کہاں کہاں کی کوشن جو ہیں ہمارے پیڈی ایپ سے ویڈیو سے ٹکرائے ہوئے سب سے پہلے اس کا ترجمہ سنیں ترجمہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایتیں وعرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اپنے چاہتا حمزہ کی صاحبزادی میں رغبت ہے یعنی آپ کی خواہش رکھتے ہیں وہ قرائش کی حسین ترین لڑکیوں میں سے ہیں وہ قرائش کی حسین ترین لڑکیوں میں سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حمزہ میرے رضائی بھائی تھے کیا فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ انہ حمزہ بے شک حمزہ اخی من الرضا یہ کیا ہیں یہ میرے رضائی بھائی ہیں آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے رضائی سے رشتے کو اور جو حرام کیا ہے نصب سے یعنی کہ جس طرح اپنی خاص بہن سے شادی جائز نہیں ہے ایسے ہی جو رضائی سے بہن ثابت ہوتی ہے اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حمزہ میرے رضائی بھائی تھے اللہ تعالی نے رضائی سے بھی وہ رشتے حرام کر دی ہیں جو نصب سے حرام فرمائے ہیں اس حدیث کو مسلم شریف نے ذکر کیا ہے رواح المسلم مسلم شریف نے اس کو ذکر کیا ہے یعنی کہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے اور آگے پوزا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے کن عورتوں سے نکاح حرام ہے تو اس کو بھی سمات کیلئے جو کہ زننہ ضروری ہے انشاءاللہ اس کے بعد جو اوبجیکٹیو کوئشن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا حرمت جو ہے کچھ عورتوں سے حرمت نصبی کے ویسے نکاح حرام ہے حرمت نصبی ان کے سات عورتیں ہیں یہ آپ کے اوبجیکٹیو کوئشنے بھی آتا ہے نکاح حرام ہے نمبر ایک ماں بیٹی بہن تین ہو گیا پھو پھو چار خالہ پانچ بھانجی چھے بتیجی سات یہ سات قسم کی عورتیں ہیں جو نصب کے تبارے سے کیا ہے حرام ہے اور ان عورتوں سے ہر حال میں نکاح کرنا ایک مسلمان کے لئے حرام ہے ٹھیک ہے جو عورتیں نصب کے وجہ سے حرام ہیں جو عورتیں نصب کے وجہ سے حرام ہیں وہ تمام رشتے رضاعت کے وجہ سے بھی حرام ہیں لہذا رضائی ماں رضائی بہن دادی نانی بطی وغیرہ غرض کے دودھ پلانے والی دائیہ کی تمام رشتہ والی عورتیں اور دودھ پلانے والے پر حرام ہیں محلم ہو گیا کہ اس حدیث کے نے بتایا گیا کہ جیس طرح حسب نصب اور خون کے وجہ رشتے کے وجہ سے نکاح حرام ہیں وہ ایسے ہی کسی نے اگر کسی عورت کا دودھ پی لیا بچہ نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو جیس بچہ نے دودھ پیا وہ اور اس عورت کے جس نے دودھ پلایا جتنے بچے اس کے گھر میں ہوں گے وہ تمام کے تمام رضائی بہن ہو گیا رضائی بہن بولتے ہیں کہ ایک بچہ نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اس کا بچہ اور یہ پینے والا بچہ کیا ہوگا رضائی بہن ہو جاتے ہیں یہ ہوگی ہے اب سوال میں دو دیکھتے ہیں اس کے سے بتایا جا رہا ہے کہ حدیث کا ترزمہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کوئی اکٹھا ایک جگہ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ پوچھا کیا ہے یہاں پر پھوپی اور خالہ محرمات عبدیہ ہیں جی ہاں پھوپو اور خالہ ہمیشہ کے لئے حرام ہیں کسی صورت میں نکاح جائزم سے نہیں ہوگا صرف اتنا لکھنے پر آپ کو دس نمبر مل جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے ضرور لکھا ہوگا اب دیکھیں حدیث نمتین ہے مندر جزائل حدیث پاک کا ترزمہ اور تشریح کریں عن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکحال ایم اس کا معنی ہی ہوتا ہے اس کو سماعت کی جگہ دیان سے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تمہایا کہ شادی شدہ عورت جب تک اپنے نکاح کے لئے زبان سے اقرار نہ کرے اس کا نکاح نہیں ہوگا اور باقرہ اور باقرہ جو ہے اب پوچھا گیا کہ اس کی اجازت کیسے ہوگی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کیسے ہوگی کہا کہ اگر وہ خاموش ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے پھر رہا ہے تشریف مانگ رہا ہے کہ اگر کسی اور کسی لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد وہ اپنے سسرال گئی ہے اور سسرال میں جب اپنے شعور کے ساتھ رات میلی جلی ہے اس کے تمام چیزیں اس کے خواہشات پوری ہو چکی ہے اب اس عورت کو کسی اس کے شعور نے طلاق دے دیا طلاق دے دیا تو اب پھر اگر کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے دوسرے مد سے تو اس صورت میں اس کو اپنے زبان سے کہنا ہوگا کہاں میری شادی ہوگی یا میری شادی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور کسی لڑکی کی شادی اگر نہیں ہوئی ہے کسی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے بلکل کماری ہے پہلی بار اس کے شادی ہونا جاری ہے تو اس صورت میں اگر وہ زبان سے نہیں کہتی ہے اور صرف خاموش ہو جاتی ہے تو بھی اس کا نکاب پڑھا دی جائے گا اس کی اجازت مان لی جائے گی وہ میرے نبی نے فرمایا کہ اس حدیث کے اندر مطلب یہ ہوا کہ جس کی شادی پہلے ہو چکی ہے اس عورت کی پھر دوبارہ شادی کرنے کی اگر باری آئے تو اس کے بغیر زبان سے کہو ہے اس کی شادی نہیں ہوگی اور جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس سے پوچھا جائے گا اگر وہ جواب دے گی تو ٹھیک ہے کہ ہاں میری شادی کر دی جائے اگر وہ جواب نہیں دیتی ہے یا تو رونے لگتی ہے یا پھر چپ ہو جاتی ہے خاموش ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ اس کی خاموشی بھی رضا مندی کی دلیل ہے یہ حدیث یہ پیڈیا یہ ویڈیو ہم نے آپ کو شٹیٹون کر دیا تھا جن لوگوں نے سنا ہوگا یقین جانئے ان کو یاد ہوا ہوگا انتحان میں لکھا ہوگا دیکھتا ہے حدیث نمبر چار میں یہ سوال نمبر چار میں ہے انعبی حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن کا حال مراد یعنی کہ آدمی کا مرت العرب لِمَالِهَا وَلِحُسْنِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِّنِهَا فَضْفُرْبِ ذَاتِ الدِّين اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مانا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی شادی کرتا ہے کسی عورت سے چار چیزوں کو ویسے الحمدللہ یہ بھی حدیثی بھی ہم نے پیڈیا پر پیڈیا آپ کو دیا تھا چار چیزوں کو ویسے نمبر ایک نمبر ایک اس کے لکھا ہے لِحُسْنِهَا لِمَالِهَا اس کے مال کو دیکھ کریں مالداری ہوتا دیکھتا ہے لِحَسَبِهَا اس کے خاندان کو دیکھتا ہے لِجَمَالِهَا اس کے حسنت کو دیکھتا ہے وَلِدِّنِهَا اور اس کے دینداری کو دیکھتا ہے اور آگے فرمایا فَضْفُرْبِ ذَاتِ الدِّين کہ چاہیے کہ آپ دیندار اور عورت کو پسند کریں یعنی کمیابی دینداری سے حاصل کرو ٹھیک ہے اس کا مانع ہو گیا اس کا مطلب ہو گیا کہ انسان جو شادی کرتا ہے تو چار چیزیں کو ایسے یا تو اس کے خوبصورتی دیکھتا ہے یا اس کے مال کو دیکھتا ہے یا اس کی خاندان دیکھتا ہے یا پھر اس کے دینداری دیکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیندار کو پسند کرو اس سے اپنی کمیابی حاصل کرو اگلی کیا متفق علیہ مطلب کیا ہوتا ہے متفق علیہ مطلب ہوتا ہے اس حدیث کو مسلم شریف کے اندر بھی اور بخاری شریف کے اندر بھی لکھا گیا اس کو بولتے ہیں متفق علیہ ٹھیک ہے چلیئے اب دیکھتے ہیں نیچے میں سوال نمبر پانچ نکاح سگار جائز ہے یا نہیں نکاح سگار جائز ہے یا نہیں یہ بھی حدیث ہم نے آپ کو یہ بھی ہم نے آپ کو ویڈیو دیا تھا ہمیں حدیث آپ کو دیا تھا کہ نکاح سگار جائز ہے یا نہیں یاد دکھئے کہ نکاح سگار جائز ہے نکاح سگار جائز ہے سگار کیسے گھتے ہیں نہیں نکاح سگار ناجائز ہے سگار یہ سغیر سگار یہ سغیر کی جامعہ ہے یعنی کہ جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کی نکاح جائز نہیں ہے یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے اور آپ کو ہم نے انتحان کے پہلے پیڈی ایپ میں آپ کو بھی دیا تھا اب دیکھتے ہیں سوال نمبر چھے میں شادی سودہ عورت کا زینہ کا کیا حکم ہے وضاحت کیجئے سوال نمبر چھے تو آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ اجدم ساپ ساپ لفظوں میں آپ کو بتایا کیا ہوگا کہ حدیث نمبر چھے جو شادی سودہ عورت کے زینہ کا کیا حکم ہے زینہ کا کیا حکم ہے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے حدیث کے بارے میں سنیے جانتے ہیں اگر شادی سودہ مرد یا عورت کے ساتھ زینہ کرتا ہے تو اس کی سزا سو کھوڑے ہیں کتنے ہیں سو کھوڑے ہیں اور سنگسار کرنا ہے لیکن جمہور علماء کا اتفاق ہے اس بات پر رہا ہے کہ سو کھوڑے کی سزا اور سنگسار کرنا دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو صرف سنگسار کیا تھا کھوڑے نہیں لگائے تھے اسی طرح نمام دیا اور مزدور عورت کو صرف سنگسار کیا گیا تھا اس لئے ہانفی علماء کا مسئلہ کیا ہے کہ شادی شودہ زانی اور زانیا کو صرف سنگسار کیا جائے گا سنگسار کرتے ہیں کہ پتر سے مار کر اسے جان سے مار دی دائے گا معلوم بہتا ہے کہ شادی شودہ عورت کا یا مرد کا زینہ کا تھی سزا یہ ہے کہ اس کو سنگسار کے جائے گا نہیں اس کو پتر سے مار مار کر اس کے جان لے لی جائے گی یہ آپ کے حدیث نمبر چھے ہو گئی اب دیکھئے سوال نمہ ساتھ میں کہ نکاح میں خاموشی کن عورتوں کی دلیل رضا مندی ہے جواب دیجئے یہ ابھی پہلے بات آ چکے تھی کہ نکاح میں ان عورتوں کی خاموشی رضا مندی مانی جائے گی ان لڑکیوں کی خاموشی رضا مندی مانی جائے گی جیس کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے اور وہ شہور یا شہور سسرال کے حالات سے واقعب نہیں ہے تو ان کی رضا مندی خاموشی کو بھی ان کی رضا مندی مان لے جائے گا ان کا نکاح پڑھا دی جائے گا ان کی نکاح ہو جائے گی ٹھیک ہے حدیث نمبر یہ سوال نمہ ساتھ کا جواب ہو گیا کہ کن عورتوں کی ان عورتوں کی جن کی شادی ان لڑکیوں کی یا ان عورتوں کی جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جس کی شادی ہوئی ہے اس کے لئے شرط ہے کہ زبان سے قرار کرے کہ ہمارے شادی کر دی جائے یا کرا دی جائے اب دیکھتے ہیں سوال نمہ آٹھ میں ان عائشہ رضی اللہ تعالی انہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تلاق امد تطلیقتان وعدتہ حیزتان پوچھا جا رہا ہے مذکورہ بالا حدیث کا ترجمہ اور مفہوم تحریر کیجئے مذکورہ بالا حدیث کا ترجمہ اور مفہوم تحریر کیجئے نقی اس کا معنی کیا ہوگا اور اس کا مفہوم کیا ہے آزاد اور باندی عورتوں کے تلاق وعدت کا فرق کیا ہے اس کا جواب سنئے گا جو آپ کا یہ آٹھ نمبر کا ہے اس کا صحیح جواب ملے گا آپ کو کہ جن لوگوں کی شادی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے کیا ہے اگر ان کو تلاق ہو جاتی ہے تو دو قسم کی عورتیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں آزاد اور ایک کیا ہوتی ہیں غیر آزاد یعنی کہ نوکرانی اور باندی ہوتی ہیں یعنی اور باندی ہوتی ہیں تو ان صورت میں ان کے کیسے اس کے بارے میں بتایا جائے گا تو بتایا گیا ہے اس کا تشریح ہوگا کہ آزاد جو ہے یعنی جو عورت ہے آزاد ہے اس کو اگر طلاق ہو جائے تو طلاق میں اس کو تین حیج اسے عدت میں رہنا ہے کتنے حیج تین حیج یعنی کہ تین مہینہ تیرے دن اس کو عدت میں رہنا ہے اور اس کے کتنے ہیں اس کے طلاق بھی تین ہیں اور جو باندھی ہیں نکرانی ہیں اس کے دو طلاق ہیں اس کے دو طلاق ہیں اور اس کے بعد اس کی عدت بھی دو حیج یعنی اس کے دو حیج حیج کہتے ہیں ناپاکی جو کھون آتا ہے تو ایمان کیسے لئے اس کا طلاق اس کو دے دیا گا نوکرانی کو باندھی کو تو اس کے بعد جو حیج آئے گا اس حیج سے لگر پھر آنے والے حیج تک اس کا عدت مانا جائے گا دوسرا حیج اس کا آگر کے حیج سے پاک ہو جائے گی نہ پاکی سے پاک ہو جائے گی تو اس کا عدت پورا ہو جائے گا تو معلوم ہوا کہ آزاد کے لیے تین طلاق بھی ہے عورت کے لیے اور تین اس کی عدت کی حیج بھی ہے اور نوکرانی یعنی باندھی کے لیے دو طلاق بھی ہے اور اس کی دو عدد بھی ہے پھر معنی سنیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بے سکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طلاق الامن باندی کی طلاق دو ہے اور اس کی عدد بھی دو حیث ہے ٹھیک ہے چلی نیکس دیکھتے ہیں آپ یہ آپ کا حدیث نمبر سوال نمبر آٹ ہو گیا سوال نمبر دیکھتے ہیں نو میں کن عورتوں سے نکاح حرام ہے کن عورتوں سے نکاح حرام ہے جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا اسی سوال کو پھر دوبارہ گھما دیا ہے کن عورتوں سے نکاح حرام ہے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ نسبت نصب کے اعتبار سے سات قسم کی عورتیں ہیں جس سے نکاح کرنا حرام ہے پھر سنیئے جواب لکھیں گے کہ حرمت نصبی میں سات عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے ماں بیٹی بہان تین ہو گیا فو فو چار اور خالہ پانچ بہان جی چھ اور بہتی جی سات یہ سات کس دن کی عورتوں سے نکاح حرام ہے ٹھیک ہے اب آج دلتے ہیں سوال نمبر نو کے بعد اب آتے ہیں ماروزی سوالات کے طرف جن میں چار سوال دیئے گئے ہیں جواب دیئے گئے ہیں اس میں سے ایک کو آپ کو چوننا ہے جو کہ بہت ایپورٹنٹ ہے اگر آپ نے اس کا جواب دیا ہے تو دیکھئے کہ اتنا آپ نے جواب سے دیا ہے اور یہ بھی دیکھئے خوشی کے بات ہے کہ بیہار بورٹ میں جو آتا ہے اوبجیکٹیو تو ایک نمبر کہتا ہے لیکن میں ایسا بورٹ نہیں آپ کے ایک کوشن کو دو نمبر دیا ہے سوال ہے رضاعت کا رشتہ جو نکاح کو حرام کرتا اس کے مدت کیا ہے چھے ماہ ایک سال دو سال کوئی نہیں یاد دکھئے کہ مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت ہے اس میں علماء کرام کے اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کہنا ہے کہ دھائی سال تک حرمت کی رضاعت کی دودھ پلانا ہے اور اس کے اندر میں کوئی بچہ اگر دودھ پی لیتا کسی عورت کا تو اس کے رضاعت بیٹا ہو جائے گا رضاعت ماہ ہو جائے گی لیکن امام شافی رحمت اللہ کے علاوہ امام شافی رحمت اللہ لے اور صاحبین یعنی بہت ساری اور بھی امام ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں مدت رضاعت دو سال ہے لہذا ان کے عورسی پر فتوہ بھی ہے معلوم ہوا کہ مدت رضاعت جو ہے یہ آپ کو دو سال ماننا لگے ان کے آپسن جیمز کا بلکل پرفیکٹ سائی ہے دو سال یعنی ایک سال غلط ہے چھے ماہ غلط ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر گیارہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت میں کتنی بیویاں تھی بلکل صحیح جب ہوگا آپسن اس کا جیم ہوگا کہ گیارہ بیویاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی دیکھتے ہیں سوال نمبر بارہ کے بعد تیرہ میں سوال نمبر تیرہ میں کہ رسول اللہ سوال نمبر بارہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت حیث آئیشہ کی عمر کتنی تھی حیث آئیشہ کی عمر کتنی تھی اس کا صحیح جب ہوگا کہ حیث آئیشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت نو سال کی تھی یعنی کہ بے آفشن صحیح ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر تیرہ میں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مار کتنا تھا دس اوقیہ بارہ اوقیہ پندرہ اوقیہ بیس اوقیہ اس میں مجھے صحیح 65 نہیں ہوا ہے چونکہ کتاب ہم نے دیکھا تو لکھا تھا اس میں کہ چار سو دینار تھا کوئی مسکال لکھا ہے اوقیہ کے بارے ہم تو جنکار نہیں ہے اس لئے اگر آپ کو جنکاری ملیا ہے تو میرے کمنٹ کر دیجئے گا ہم اس میں جرود کرلوں گا سوال نمبر چودہ میں مہرے مطلق کسے کہتے ہیں مہرے مطلق کسے کہتے ہیں تو مہرے مطلق یہ لفظ میرے سمجھنے سوال کی غلط ہے مہرے موجل ہوتا ہے ایک مہرے موجل ہوتا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کتاب میں لکھا ہے مہرے موجل ایک ہوتا ہے مہرے موجل جیم سے ہوتا ہے وہ آپ سے ہوتا ہے تو مہارے معجل کہتے ہیں جو جلدی باتی جیسے کہ نکاح ہو معافیل میں دے دیجئے یا عورت کے پاس جا رہے ہیں بی بی کے پاس جا رہے ہیں تو جاتے کے ساتھ اس کو یعنی کہ اس سے بات چیز ملقات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ تو سرانے سے پہلے اس کو دے دیتے ہیں اس کو بلتے ہیں مہارے معجل مہارے معجل ٹھیک ہے اور معجل کہتے ہیں جو تاخیر سے دی جائے جب آپ کے وقت ہو جائے جب آپ کے پاس پیسے ہو جائے تو اس کو دی جائے تو یہاں پر مہارے کی دو کس میں ہے مہارے مطلق کے ہم نے کس میں کہیں نہیں دیکھا ہے یہاں پر لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر اصل میں ہے مہارے معجل اگر مہارے معجل مانتے ہیں تو فوراں بٹی کے لگا جائے گا اور مرنے کے وقت ادا کرنے والے مہارے کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے یا وقت مقرب پر دینے والے مہارے کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے اب دیکھتے ہیں سوال عمر پندرہ میں نکاح کرنا کس پر واجب ہے نکاح کرنا کس پر واجب ہے دیکھئے گا نکاح کرنا کس پر واجب ہے علی مالدار پر بے فقیر پر جی مسکین پر عدال جسے بغیر نکاح کیے گناہ کے متقب ہونے کا ذنہ غالب ہو تو بالکل شتیک اور صحیح جواب ہے کہ جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ میں اگر نکاح اور شادی نہیں کروں گا تو کیا ہو جا میں غلط کاری کروں گا دوسرے دکھا مهم کو کالا کروں گا تو ان لوگوں کے لئے نکاح کرنا واجب ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں سوال عمر سولہ میں حدیث کے روشنے میں بیان کجیے دیکھئے یہ سوال آپ کو حدیث میں بیان چکی جی پیچھے سوال میں سبجیکٹی میں کہ نکاح کے لئے عورتوں کے انتخاب کا میعار کیا ہے انتخاب کچھتے ہیں چوننے کا حدیث کی روشنے میں بتائیں گے کہ حسن مالداری نصب یہ سب کے سب صحیح ہے لیکن آدمی شادی سے کرتا لیکن اصل ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ دنداری کو ترجیح دو دنداری کو ترجیح دیا جائے یہ اپسن دعلاب کا صحیح ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر سترہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کس عمر میں ہوئی اس کا صحیح جواب آپ کو ہوگا اپسن بے پچیس سال کی عمر تھی آپ کی شادی حد خدیجہ سے ہوئی دیکھتے ہیں سوال نمبر اٹھار میں حد خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت کتنی تھی یاد دکھے گا میرے نبی کی عمر پچیس سال تھی اور حد خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی آپسن جیمز کا پرفیکٹ اور صحیح ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر انیس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حد خدیجہ خجد القبرہ سے کس نے پڑھایا تھا چار بکل بھی آیا ہے رسول اللہ کے چچا ابو تالیب نے خجد القبرہ کے چچا نے حیت عباس نے امیرہ حمزہ نے تو صحیح جواب جس بچے نے لگایا ہے بلکل صحیح ہے جب وہ اس کا ہوگا رسول اللہ کے چچا ابو تالیب نے دیکھتے ہیں سوال نمبر 20 میں اگر دو بہنوں سے شادی کرنے کرے تو شریعت کا کیا حکم ہے اس کا صحیح اپسن ہوگا کہ حدیث کے روشنی میں کہ اپسن ڈال اس کا بلکل پرفیکٹ صحیح ہے کہ جس کو چاہے چھوڑے یعنی کہ دو عورتیں اپنے نکاح میں ہو جائیں تو دونوں کو چھوڑنا نہیں ہے پہلی کے چھوڑ دے جائے دوسری چھوڑ دے جائے اس کے بارے میں میں نے کتاب میں دھوان جھوڑا تھا تو ان کو ملا تھا کہ اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ انسان کو شادی ہوتی ہے دونوں کو کیسے کیے جائے تو حدیث نمبر ہم نے کھو جاتا تو آپ کو ملا تھا کہ اس کے بارے میں سوال یہ تھا کہ دو شادی ہو جائے دونوں شادی میں جب کس کو کی ہے دو بیوی ہے کس کو رکھا جائے کس کو چھوڑا جائے تو ہم نے تفتیش کیا کتابوں کو دھونڈا تو معلوم ہوا اس میں لکھا ہے کہ دو میں سے ایک کو ہی آپ کو چھوڑنا ہے اور جس کو جیس چاہے اس کو چھوڑیے لکھا ہے کہ اپنے والی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میری جوزیت میں دو بہنے ہیں جوزیت میں دو بہنے ہیں فرمایا جسے چاہو اختیار لکھا کر لو اور دوسری کو چھوڑ دو یعنی کہ جس کو چاہو رکھو جس کو چاہو چھوڑ دو اس حدی سے معلوم ہوا امام شافی کی دلیل ہے کہ جب کوئی مسلمان ہو اس کے نکاح میں دو سگی بہنے ہو تو اسے اختیار ہے کہ چاہے جس سے رکھے چاہے جس سے چھوڑے امام ہونی فکر نزیق دونوں بہنوں میں سے بے ایک بہت نکاح کیا ہے تو دونوں کو الگ کرنا ہوگا اور آگے پیچھے نکاح کیا ہے تو پہلی کو رکھے دوسری کو چھوڑے اہل سنت وال جماعت کا مصطلق ہے کہ عورتیں تین مصطلق یہ ہے کہ اس کو جس کو چاہے چھوڑ جس کو چاہے رکھے یعنی کہ یہ آپسن دال بلکل صحیح ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 21 میں نکاح فوضولی کسے کہتے ہیں آپ کا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے نکاح فوضولی کسے کہتے ہیں نکاح فوضولی کہتے ہیں والی کے بغیر جو نکاح کی جائے وہ کی نکاح ہے فوضولی یعنی باقواس ہے اس کا نکاح جائز نہیں ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 22 میں کہ محرمات نصبی کتنے ہیں تو جتنی غلط ٹھیک لگایا ہے تو یہ ٹھیک کیا ہے اس کا غلط ہے ہم نے کتاب کو تلاش کیا دیکھا تو صحیح جواب یہ ہے کہ محرمات نصبی کیا ہے ساتھ ہیں جو ابھی سوا سوال میں آتا کہ ساتھ کسی ان کے عورتوں سے کیا ہے نکاح حرام ہے اسے کو کہتے ہیں محرمات نصبی اس کے بعد دیکھتے ہیں سوال نمبر 22 میں 22 کے بعد تیز میں یہ سوال مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے سوال نمبر 24 دیکھتے ہیں خطبہ نکاح کے لئے کیا ہے کیونکہ افسران یہ غلط محرمات سہاری ہم نے سنائی نہیں ہے باہر کے ہم کو ملا بھی نہیں ہے اگر آپ جانتے ہوں گے تو جواب دے سکتے ہیں اس کو میں خیار کروں اس کو میں سوئی کار کروں گا ایکسیپ کروں گا سوال نمبر 24 میں کہ خطبہ نکاح کے لئے کیا ہے تو جس نے جواب لگایا جیم پر بلکل پرفیکٹ ہے صحیح ہے نکاح کیا ہے سنت ہے ٹھیک ہے خطبہ نکاح کے لئے کیا ہے خطبہ سنت ہے اگر بغیر خطبہ کے لئے نکاح پڑھا دے جائے یہ جب وہ قبول کرا دیا جائے تو اس کے نکاح ہو جاتا ہے یہ سٹوان میں نے اپنے علم کے مطابق آپ کو جواب دیا آپ سے میری گزارش ہے بہت سارے لوگ یوٹیوبر ہیں لیکن فوقانی اور مولوی کے کوئی سکر وال کو جواب نہیں دیتا ہے تو آپ اس گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کی دیئے گا اور دوسروں کو شیئر کی جائے تکہ سب بچے دیکھ لیں تب تو پی ملتا ہوں کہ دوسرا مطلب کے پیپر لگا رہ گیا تب تو اللہ حافظ